اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج میں اپنی روٹین شیئر کروں گے افطاری کی روٹین جو جو میں نے فسٹ افطاری میں جس طرح کام کی اور میں کیا کیا کرتی ہوں ٹائم کی پابندی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہر چیز اپنی شیئر کروں گی ریسپیز بھی بتاتی رہوں گی ساتھ ساتھ ابھی تو میں فلال دہی جما رہی ہوں جس طرح سے میں نے دہی جمانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا میری میرے چینل میں جا کر آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں دہی جمانے کا طریقہ اس میں ہے اور دہی میں گھر میں ہی جماتی ہوں سارے رمضان کوشش میری یہ ہوتی ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وزار سے لیا آتا ہے لیکن زیادہ تر میری یہی روٹین ہوتی ہے گھر میں کیونکہ دہی ہمارے گھر میں سہری میں بہت یوز ہوتا ہے افطاری میں بھی بہت یوز ہوتا ہے سہری میں تو کھاتے ہیں دہی تو ضرور ایک ایک کٹوری ایک پیالی لازمی ہوتی ہے یہ میں ابھی دوپہر کا ٹائم ہے میں دہی جما رہی ہوں سب سے پہلے میں نے دہی جمانے سے اپنا کام شروع کیا ہے تو ابھی دہی میں جمانے کے لئے رکھ دوں گی اس کے بعد میں آپ کو بڑے ہی مزیدار ریسپی ایک شیئر کروں گی آپ کے ساتھ شاید آپ لوگوں کے گھروں میں بنتی ہو اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس ریسپی کا نہیں پتا ان کے لئے میں لے کر آئی ہوں رمضان سپیشل ریسپی میرا ویلوگ پورا دیکھئے گا پوری ویڈیو میری دیکھئے گا ضرور آپ کو پسند آئے گی اور دہی میرا اب فائنل ہو چکا ہے میں اس کو ڈھاک کے ڈھاک دوں گی یہ ہوتا ہے دامچینی دامچینی کا جیسے باؤل بولتے ہیں وہ ہے مقصد مٹی کا پیالہ جیسا ہوتا ہے اس طرح کے یہ برتن ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ صحیح اس کو پرفیکٹ کیا نام ہے اس کا مجھے نہیں پتا تو اس میں میں جماعتی ہوں دہی میں تو ایک الگ ہی بندے کو باؤل یا الگ ہی برتن رکھ لینا چاہیے دہی کے لئے ضروری نہیں آپ مٹی کے اس میں مٹی کے پیالے میں یا مٹی کے اس میں باؤل میں کریں میں اس کو کور کر دوں گی اور کپڑے میں لپیٹ کے اس کو اچھے طریقے سے ایک سائٹ پر رکھ دوں گی آپ لوگ بھی مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کا پہلا روزہ کیسا گیا سہری اور افتاری سہری میں تو تھوڑا ٹائم شورٹ ہوتا ہے ویڈیو ریکارڈ کرنا مشکل ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ جب جب مجھے موقع ملے گا میں سہری کی بھی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں سہری اور افتاری کی سارے روزوں کی اپنی روٹین شیئر کروں تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اسی طرح میری سپورٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں گا اور میرے ساتھ رہیے گا میری ساری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا اب میں بنا رہی ہوں جس ریسپی کا میں نے بتایا تھا چکن سے فلنگ کر رہی ہوں میں ہری مرچوں میں اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ہری مرچوں کے پکوڑے بھی بول سکتے ہیں چکن فلنگ کے ساتھ ہے اس میں جو فلنگ میں کروں گی چکن والی کروں گی تو ابھی تو میں آپ کو ریسپی پوری بتاؤں گی ابھی میں کات رہی ہوں بینگن کے پکوڑے میں جب بہت اچھے لگتے ہیں ہر گھر میں بینگن کے بھی کہیں کہیں بنتے ہوں گے لوگ کافی طرح چیزیں بناتے ہیں تو میں نے یہ کٹر یوز کیا ہے یہ کٹر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ بلیڈ آپ ہر سائز کا کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے یہ اس پر سائیڈ پر دیا ہوتا ہے ایک دفعہ آپ کٹ کے دیکھ لیں کہ کتنا باریک یا کتنا موٹا کتنی تھک لیئر یہ کتنی باریک لیئر آپ کو چاہیے یہ آپ کٹ لیں گے اس کے بعد میں بینگن جو ہے میں نے پہلے اگر آپ لوگوں نے کٹنے تو اس کیلئے میں ایک ٹپ دیتی جاؤں آپ کو ٹپ یہ کہ ایک بول میں پانی لیجئے اور پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں اس سے بینگن آپ کے کالے نہیں ہوں گے جیسے کام زیادہ ہوتا ہے ٹائم شورٹ ہوتا ہے تو اس چیز کے لیے آپ اس طرح کی ٹپ آپ کے لیے بہت کام آئے گی میں نے بھی یہ کیا تھا ایک ہی پانی میں میں نے پھر وہ واٹر آپ بنانے سے دس منٹ پہلے اس کو اچھے تھے کیسے پانی اس کا نکال لیں سٹینر میں ڈال کے سٹین کر لیں آج بس گلہ ہراب ہے تھوڑا سا سوری یا میں نے لے لی ہے چکن بون لیس چکن لے لیں یا دوسری لے لیں اس کے ہمیں بون لیس چاہیے چکن آپ جس طرح سے بھی لے لیں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ بون لیس ہی لے کر آئے گھر آکے آپ جیسے بوٹیوں کو سائٹ سے کٹ لیں ساکھ ساکھ اس میں سے تو اس میں میں نے لسل کا نکال لیا ہے اندازے سے میں تو صرف دو ہری مرچے بھروں گی کیونکہ بہت بڑی بڑی مرچے ہوتی ہیں کراچی میں تو بہت ایزی لی ہے ابیلیول ہے آپ کو ہر جگہ سے مل جائیں گی لیکن واقعی شہروں میں مسئلہ ہوتا ہے نہیں ملتی لیکن آپ کوئی بھی فیکی والی مرچے لے لیں بڑے سائز کی اس کے بیچ نکال لیں اور یہ چکن میرینیٹ کر لیں اور اس میں ضرور یہ ڈال کے ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسے بنائیں مرچوں کے پکوڑے تو ہر کوئی بناتا ہوگا لیکن یہ فیلنگ کے ساتھ میرے کہنے پر ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں بہت یمی بنتی ہے چکن میں میں نے سمپلی لسل نظر کا پیسٹ ڈال دیا ہے پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں نمک مرچے ہلدی ڈال دیا ہے اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں مرچوں میں نے اس میں ایڈ کری ہے اور تھوڑا سا سرکا ایڈ کیا ہے اس کو میرینیٹ کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں نے رکھ دیا ہے میں نے ایک پین میں آئل لیا ہے دو کھانے کے چمچ اس میں میں یہ چکن ڈال کے اس کو میں چکن تو آپ کو پتا ہے پانس سے دس منٹ میں ہی ہو جاتا اور یہ تو تھوڑا سا ہے تو یہ میرا پندرہ منٹ میں تیار ہو گیا تھا میں نے ہلکی آنچ پر تیار کر لیا ہے اور میں نے مرچوں کو اچھے طریق سے دھو کے ساف کر لیا ہے اور اس کے ایک جسے کٹ لگا لیا ہے درمیان میں اور بیج نکال لیا ہے اگر آپ کی میری مرچیں جو ہیں یہ کڑک والی ہیں ان میں میں نے فل کٹ لگایا ہے تو اس میں سے کوئی اس کی فیلنگ باہر نہیں نکلی اگر آپ کی تھوڑی سوفٹ ہیں تھوڑی سی مرجائی بھی ہیں پرانی ہیں تو آپ اس میں صرف درمیان درمیان میں کٹ لگائیں اور بڑے احتیاط کے ساتھ آرام صاحب یہ فیلنگ اندر ڈال دیں اس کی جس طرح سے میں ڈال رہی ہوں اچھا اس کے بعد کی یہ ٹپ ہے کہ بیسن آپ نے سمپلی گھول لینا ہے ویسے میں نے اس میں بتا دیا کہ میں نے بیسن میں کیا کیا ڈالا ہے سمپلی آپ بیسن گھول لیں گے مرچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے یہ بڑی ہیں تو ہم اس کو کیسے کوٹ کریں اس کے اوپر بیسن میرے پاس زرہ ٹائم کم تھا اور افتاری کا ٹائم نزدیک تھا تو میں نے تو اس طرح سے چمچ کے مدد سے اس کو کر لیا مطلب کوٹ کر لیا بیسن میں آپ لوگ کیا کیجئے گا ایک گلاس لی جائے گا اس کے اندر یہ بیسن ڈال دی جیگا اس کے اندر پوری آرام سے ڈپ ہو جائے گی آپ کی ہری مرچے اور بلکل ایزی طریقے سے آپ گرم گرم آئل میں ڈال دی جیگا میرے پاس ٹائم کی شوٹیج ہونے کے وجہ سے میں نے یہ نہیں کیا آپ لوگ پہلے اس سے سب کچھ کر کے رکھیں گے چکن وغیرہ بنا کے رکھیں گے ٹائم ہوگا آپ کے پاس تو پھر آپ آرام سے ہر طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں ہم دراصل دو ہی افراد ہیں تو ہمارے لیے یہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اتنی افتاری بھی بہت ہو جاتی ہے تمپلی میں نے چارٹ بنائی ہے فروٹ چارٹ بنائی ہے اس میں میں نے کریم ڈالیا اور گھر کا چارٹ مسالہ ڈالیا جو میں نے بنانا سکا چکی ہوں آپ کو اس کی ویڈیو بھی میرے اس میں ہے چینل میں میرے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو رمضان کے لیے میں نے بہت اچھی اچھی چیزیں آپ کو بتانا سکائی ہیں آگے بھی سکاتی رہوں گی بیسن میں آپ کو میں نے سب دکھا دیا پھر بھی بتاتی چلوں میں نے بیسن لیا جتنا آپ کو ضرورت ہے میں نے تو چار چمچ بھر کے لے لیے ہیں یا سمجھے دو کٹوری بیسن لے لیے میں نے اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے سابوس زیرہ اجوائن ڈالی ہے اور نمک مرچے حلدی اور اس کے علاوہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں اجوائن ڈال دیا ہے زیرہ بھی ڈالا ہے میں بھول گیا بعد میں وایس آور کر رہی ہوں تو آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہوگی میں نے کیا کہہ ڈالا سمپلی جو جو چیزیں ہاتھ سوکا دھنیا بھی ڈالا میں نے اس میں تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو وہ کر لیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے جیسے کرش کرتے ہیں میں نے تو بھون کے رکھا ہے تو اس وجہ سے اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہ ڈال کے سمپلی میں نے موٹر سے پیسٹ بنا لیا ہے اس میں میں نے ایک اور چیز ایڈ کی تھی شاید وہ شوٹ نہیں ہو سکی ریکارڈ نہیں ہو سکی وہ چیز یہ تھی کہ آپ اپنے پکوڑوں کو خستہ کرنے کے لیے کرسپی کرنے کے لیے کیا ایڈ کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں لسندر کا پیسٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کھانے کا سوڑا دو چیزیں ایڈ کرتی ہوں ایک تو لسندر کا پیسٹ نہیں کرتی لسندر کے پیسٹ کا جو پانی ہوتا ہے نا جو تھوڑا سا اس کا پانی جو ہوتا ہے اس کا اس میں وہ میں ایڈ کر دیتی ہوں ایک چمچ کے برابر اندارے سے یہ سب سے اچھی جیز ہے دہی کا پانی یا پھر ایک چمچ دہی میرے پاس دہی کا پانی تھا میں نے گھر میں دہی جمایا تھا میں نے آپ کو بتایا تو اس پہ جو پانی آ جاتا ہے وہ میں رکھ لیتی ہوں ایک سیف کر کے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیسے سیف کر کے رکھتی ہوں وہ میں نے اس میں ڈال دیا اب میں بنا رہی ہوں ہری چٹنی اپنے ہری چٹنی میں نارمل سمپل طریقے سے بنا رہی ہوں میں نے چار پانچ جوے لسن کے لے لی ہیں دھنیا پرینہ لے لی ہیں کاؤڈلی کہ جتنا آپ کو چاہیے چیز جتنی آپ کو چاہیے زیادہ چاہیے زیادہ کر سکتے ہیں کم چاہیے کم کر سکتے ہیں میرا مقصد صرف دکھانے کا یہ کہ چٹنی میں زیادہ یہ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں کچھ لوگ جی کچھ بھی ایڈ نہیں کرتے نمک ایڈ کر دیتے ہیں بس جی چٹنی تیار ایسا نہیں ہوتا لسن کے جوے ڈالیں آنکھ دھنیا پرینہ ٹیماتر تو مازٹ ہے اس کے علاوہ ایک چمچ یا جتنا آپ کو پسند ہے زیرہ ڈالیں اجوائیں ڈالیں اس میں ہاتھ میں کیلئے اچھی ہوتی ہے نمک آپ کے ٹیسک کے مطابق ہوگا جتنا آپ کو پسند ہے یہ ڈال کر میں نے اس کو گرینڈ کر لیا اور جی اس میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ باول یا کٹوری کچھ بھی کہہ لیں بہت نبردست چیزیں میں گئی تھی کلبتار تو مجھے یہ ملی ہے بہت ہی ریزنیبل پرائز ہے اس کی اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور جو اوپر اس کے کیپ دیئے میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ایر ٹائٹ جار کی طرح بنائے میں ایر ٹائٹ ہے کیپ کافی اچھی چیز ہے اگر آپ کو کہیں سے بھی مل رہی ہو تو ضرور لیجئے گا بہت اچھی چیز ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں جو گھر میں بچ جاتی ہیں عموماً رات کا سالن یا پھر رمضان مبارک میں بھی ایسا ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں بچ جاتی ہیں بندہ کہتا ہے جی ڈھکن والے کٹوری ڈھکن والے باول کہاں سے لائیں کیا کریں سمیل ہو جاتی ہے فریج میں آپ اس میں ڈالیں باول کا کورڈ لگائیں اور فریج میں رگنیں زبردست چیز ہے یہ مجھے ملی ہے فائف ہے میرے خیال سے یہ ہاں فائف ہیں یہ الگ الگ کلر میں بہت پیاری ہیں کسی کے گھر کچھ دینا ہو ڈھکن ڈھکا فٹا فٹ دیا یا کسی چیز کے جھنجٹ نہیں ہے تو ضرور میں اس طرح کی چیزیں لاتی رہتی ہوں میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے یہاں میں جلدی جلدی شربت بنا رہی ہوں شربت کے لئے میں نے تکملنگے لے لیا تھا ایک چمچ سب سے پہلے میں نے تکملنگے کو پانی میں ڈال گیا ادھے گلاس وارٹر میں یا ایک گلاس وارٹر میں ڈال کے میں نے رکھ دیا تھا تاکہ وہ پھول جائے اور وہ پھول کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں جگ میں ملا رہی ہوں ہمزی میں نے روح اوزہ کا شربت بنا لیا ہے اور روزہ کھلنے میں بہت کم ٹائم تھا تو بس میں نے تیار